وزیراعظم شہباز شریف نے جیولین تھروور کا فائنل راؤنڈ براہ راز دیکھا عرشد ندیم کی کامیابی پر کھڑے ہو کر جشن بنایا وزیراعظم کے قومی ایتھلیٹ کو شاندار فتح پر مبارک بات کہتے ہیں عرشد ندیم نے نہ صرف سونے کا تمغہ جیتا بلکہ اولمپکس کا نیا عالمی ریکارڈ بھی قائم کیا عرشد ندیم نے پوری پاکستانی قوم کو ایک ہی خوبصورت توفہ دیا عرشد ندیم اولمپکس ریکارڈ بنا کر پاکستان اور اولمپکس کی تاریخ میں عمر ہو گئے پوری قوم کو عرشد ندیم اپنا سکم انوایا درمیان ایک فاصلہ نظر آ رہا ہے اور یہ فاصلہ اس لئے بن رہا ہے اس ادارہ میں بار بار مداخلت کرتا ہے اس فیصلہ نے ایک مرہ ہوا سیاسی جماعت جن کا الیکشن کا کیمپین کا ناصر و پیر تھا جو انہوں نے مانگا بھی نہیں ہم ایسی سیاسی فیصلہ دیتے ہیں جس سے ان کو بس آپ ایسے دے دیں یہ سیٹے جیسے یہ ٹوفی ہے اور ایسے آپ آنٹے بلاول بھٹو کا عدلیہ کو اپنے منڈیٹ کی مطابق کام کرنے کا مشورہ کہا ایک ادارہ بار بار پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے ہمارا عدلیہ انصاف چھوڑ کر باقی سارے کام کرنے لگا یاد رکھنا ہوگا بنگلہ دیش کے موجودہ حالات ایک عدالتی فیصلہ کی وجہ سے بنے جس کوٹے کو ختم کرنے کے لئے احتجاج ہوا وہ حسینہ واجد کے حکومت نے ختم کیا تھا لیکن وہاں کی اعلیہ عدالت نے حکومتی فیصلہ واپس کیا ہماری عدلیہ انصاف بھی دیتی ہے اور ڈیم بھی بناتی ہے پوری دنیا میں کوئی جڈیشری ہماری عدلیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی پی ٹی آئی کو ایسے سیٹیں دیتے ہیں جیسے کوئی ٹوفی ہے جو انہوں نے مانگا بھی نہیں آئینہ قانون میں گنجائش بھی نہیں وہ دیا گیا کیا میں نے پی ٹی آئی والوں کا ادخابی نشان چھینہ تھا ایک مری ہوئی سیاسی جماعت کو این وقت ایسا فائدہ دیا پوری جماعت موبیلائز ہو گئی اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا آج نفرت اور تقسیم کی سیاست نظر آ رہی ہے اس وقت اداروں کی درمیان فاصلہ نظر آ رہا ہے یہ اس لیے ہے ایک ادارہ دوسرے ادارے میں مداخلت کرتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے آئین و قانون کے مطابق ہیں چیرمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی ہمارے ایک تالیس ممبران اسیملی الیکشن ایکٹ قانون سازی کو چیلنج کریں گے محمود خان اچکزئی کی پارٹی اور دیگر جماعتیں بھی خانون سازی کو چیلنج کریں گے جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کا نوٹفیکیشن جاری کیا جائے بانی پی ٹی آئی کے دور میں فوجی عدالتوں میں مقدمیں چل سکتے ہیں تو اب کیوں نہیں وزیر دفاع خاجہ آصف کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی نومائی بغاوت کے سرغنا تھے سارا پلان بانی پی ٹی آئی کا ہی بنایا ہوا تھا بانی پی ٹی آئی مشروط معافی بھی مانگ لیں تو انہیں معافی نہیں ملے گی انہیں سمجھنا چاہیے نومائی کا واقعہ ریاست کے خلاب بغاوت تھی وقت بتائے گا نومائی کا بیانیاں پٹ گیا یا نہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں گورنس ان کی تبدیلی پر اتفاق ذرائع کے مطابق نون لیگ کے جانب سے تجویز کردہ نام بشیر میمن پر پیپلز پارٹی کو رازی کر لیا گیا بشیر میمن سابق ڈی جی ایف آئی اے اور نون لیگ سندھ کے صدر ہیں ایم کیم کے ڈاکٹر فاروق ستار نے گورنر کی تبدیلی کو افواق قرار دے دیا کہا کامران خان ٹی سوری سرکاری وسائل پر بوجھ ڈالے بغیر عوامی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں تحریک انصاف کا علامتی بھوکھرٹالی کیمپ محض تیرویں روز افتتام پذیر پیٹھائی بھوکھرٹالی کیمپ تنازیات کا شکار ہونے پر قیادت نے ختم کرنے کا فیصلہ کیا مطالبات کی منظوری کیے لیے لگائے گا کیمپ جگہ سائی بننے لگا تھا ایم این ایز اور سینیٹرز کی ڈیوٹیاں لگانے کی باوجود حاضری اقینی نہ ہو سکی سینیٹر فرق ناس چطرالی ایم این اے شاندانہ گلزار شاہد خٹک سب سے زیادہ مستقل مزاج ثابت ہوئے چیرمن پیٹھائی بیریسٹر گوھر عمر ایوب آمی جوگرز اور تاج گل اصد قیصہ نے دو دن حاضری لگائی پیٹھائی کے 80 فیصد ایم این ایز نے دھرنے کو سنجیدان نہ لیا اور حاضری بھی نہیں لگوائی پیٹھائی نے پہلے دن 20 ایم این ایز اور سینیٹرز کی ڈیوٹی کیمپ میں لگائی عدم دلچسپی کے باعث تعداد کم کر کے دس کی گئی دس ایم این ایز کے پہنچنے پر تعداد پانچ کی گئی لیکن نتیجہ صرف رہا عمر ایوب کہتے ہیں جشن آزادی کی تیاریوں کے لیے تمام ایم این ایز اپنے حلقوں میں جا رہے ہیں کیمپ کی دوبارہ تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا جماعت اسلامی کے مطالبات تسلیم دھرنا ختم اسلامباد ہائی وے پر جلسہ امی جماعت اسلامی حافظ نعیم و رحمان نے پریس کانفرنس میں کہا عوام کو بجلی بلوں میں ریلیف ملے گا ہمارا دھرنا چودہ روز جاری رہا حکومت کو ہر صورت عوام کو بجلی بلوں میں ریلیف دینا پڑے گا آئی پی پیز بے لگام گھوڑا ہم نے اس پر حکومت سے بات کی حکومت کا کہنا تھا ہم آئی پی پیز سے نہیں نکل سکتے حکومت نے مذاکرات کے پانچ ادوار کے بعد معایدہ کیا بجلی قیمتوں کو ہم نے بان دیا ہے اضافی ٹیکس کسی صورت قبول نہیں کریں گے مری روڈ فہز آباد پر کنٹینرز لگا کر باند ٹرافک ڈبل روڈ سے نائنٹھ ایوینیو پر ڈائی ورٹ گاڑیوں کی لمبی لائنے میٹرو بس باند اسلامباد میں دفعہ 144 کا نفاظ ترجمان ذلعی تظامیہ کا کہنا ہے کہ شہر میں کسی بھی قسم کے اجتماع کی بلکل اجازت نہیں خلاف فرضی پر قانونی کاروائی ہوگی مارگلہ ہیلز نیشنل پارک کی وزارت داخلہ کو منتقلی پر حکومت سے جواب طلب مارگلہ نیشنل پارک میں کمرشل سرگرمیوں سے متعلق ہے اس کی سماعت سپریم کورٹ نے سیکریٹری کابینہ اور اٹرنی جنرل اور مونال ریسٹران کے مالک کو طلب کر لیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیا ہے سیکریٹری کابینہ کو کابینہ اجلا سے فوری باہر بلائیں اور عدالت لائیں اٹرنی جنرل صاحب آج اہم فیصلہ کرنا ہے جرنیلوں اور بیوروکریٹس نے ملک کا نظام سمال لیا اٹرنی جنرل کو کچھ پتا ہی نہیں سیکریٹری کابینہ نے پیش ہو کر کہا نیشنل پارک وزارت داخلہ کو دینے کی سمری میں نے نہیں بھیجی تھی وزیراعظم نے خود حکم جاری کیا تھا جو مجھ تک پہنچا چیف جسٹس نے ریمارکس دیا ہے آپ نے وزیراعظم کو کہا نہیں کہ یہ رولز کی خلاف فرضی ہے وزارت داخلہ کا کام تو منعن معاملے کو دیکھنا ہے عدالت کے قومی اساسی کی تحفظ کی سنگین خلاف فرضی کی گئی نیجی ہوتل کے مالک کابینہ سیکریٹری کے کیا لگتے ہیں کیا کابینہ سیکریٹری نیجی ہوتل مالک کے بھائی نہیں کابینہ سیکریٹری نے وائل لائف بورڈ شیرمن کو ہٹانی کی سمری وزیراعظم سے منظور کروائی ہٹانی جنرل کی نیشنل پارکی منتقلی کا معاملہ وزیراعظم کے نوٹس ملانے کی اقیندہانی سپریم کورٹ نے چپرسن وائل لائف بورڈ رانہ سعید کی برطرفی روک دی وائل لائف بورڈ کو وزارت داخلہ کے ماتحد کرنے کی نوٹفیکیشن پر بھی عمل درامت روک دیا اکھنے والی گولیاں کھا لیں اسناباد ہائی کورٹ کا احضر مشوانی کے بھائیوں کو تیرہ اگست تک بازیاب کرا کر پیش کرنے کا حکم جسٹس گل حسن اور انگزیب نے ریمارکس دیئے کل وزیراعظم نے کہا ملک شریعت کے مطابق چلا چاہیے تو پھر ان معاملات کو بھی شریعت کے مطابق چلائے احضر مشوانی کے بھائیوں کے خلاف کوئی کیس ہے تو ٹرائل کریں آئندہ سامات پر جواب کے بعد دیکھیں گے ورنہ جانی جنرل کو بلائیں گے جواب دیکھیں گے ورنہ میرے پہلے بھی آرڈرز موجود ہیں ملالا یوسف زی کی ارشد ندیم کو گولڈ میڈل جیتنے پر مبارک بات کہا ارشد ندیم نے پیارس الانپکس میں تاریخ رکم کی ارشد ندیم نوجوانوں کے لیے ہمیشہ مشل راہ اور چیمپئن رہیں گے پاکستانی آدھکاروں کی بھی ارشد ندیم کی تعریفوں کے پل باندیے سنہ جاوید رمشہ خان اور آہد رضا میر کی قومی ہیرو کو سوشل میڈیا پر مبارک بات آدھکارہ کبرہ خان اور سجل علی نے بھی ارشد ندیم کو مبارک بات دی اقرہ عزیز عمائمہ ملک اور حانیہ عامر کی بھی چیمپئن کو مبارک بات ارشد ندیم کو قوم کا فخر قرار دے دیا سب کی زبان پر بس ایک ہنام ارشد ندیم پاکستان میں اور امریکی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پر ارشد ندیم کی فوٹو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں مزید کامیابیوں کے منتظر ہیں برطانوی ہائی کمیشن جین میریٹ نے بھی ارشد ندیم کو شاندار کامیابی پر مبارک بات دی پاکستان میں جرمن سفارتکار آلفرڈ گراناس نے بھی مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ آج پوری دنیا ارشد ندیم کا نام جانتی ہے میاوالی کی صلح انتظامیہ کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ مہنگا پڑ گیا اسے چوک عباد سپریٹینڈڈ جیل میاوالی بھی موتل وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہدایت پچھائے سپریٹینڈڈ جیل اور دو ڈپری سپریٹینڈڈڈز کے نام بلائک لسٹ میں شامل کرپ ناہل اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والے جیل افسران کی انکوائری ریپورٹ ایک ماہ میں مکمل کرنے اور میریٹ پر ایکشن کی ہدایت انکوائری کے دوران متعلقہ افسران کلوز ٹو لائن رہیں گے برزیل کے شہر ساؤ پاولو میں مسافر بردار تیارہ گر گیا تیارے میں باسک مسافر سوار تھے جو کہ سب ہلاک ہو گئے غیر ملک میڈیا کے مطابق ٹوین انجن تیارہ برزیل کے جنوبی علاقے کاسو ویل سے ساؤ پاولو جا رہا تھا غیر ملک میڈیا کی جانب سجاری کے جانب والی ویڈیو میں جہاز کو فضا سے زمین پر گرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے حادثے کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ زمین پر گرتے ہی جہاز میں آگے بنگلہ دیش میں حالات معمول پر آنے لگے اور بری حکومت کے قلمدانوں کا اعلان طالب علم رہنمان آہید اسلام کو انفرمیشن ٹکنالوجی آصف محمود کو وزارت ایک کھیل کا قلمدان سوم دیا گیا حکومتی مشہیر کے مطابق بری حکومت کتنا عرصہ چلے گی کچھ کہا نہیں جا سکتا دھاکہ میں انہیں تیس تھانوں نے دوبارہ کام شروع کر دیا آئی جی کا زخمی اہلکاروں کے عادت کے لیے اسپتال کا دورہ ڈاکٹر یونس مظاہروں کے اولین شہید ابو سعید کے گھر جائیں گے بنگلہ دیشی مشہیر داخلہ کی مطابق امن و امان کی بحالی اور بری حکومت کے پہلی ترجیح سیکیورٹی فورسز کا مورال بحال کرنا اور بری حکومت کا دوسرا اہم کام پولیس اہلکاروں کی موت تلی کے حکمات منسوک ڈیوٹی پر پہنچنے کے ہدایت آوامی لی کے حامی تین اخبارات کے آشاد بند حسینہ واجد کے پریس سیکرٹری کی ملکیت والے تین اخبارات نے آشاد بند کر دی نگران حکومت انتخابات کروانے کا فیصلہ کرے گی تو حسینہ واجد اپنے ملک واپس آ جائیں گے حسینہ واجد کے بیٹے کے مطابق اگر ضرورت پڑی تو خود سیاست میں آؤں گا یقین ہے آوامی لیگ الیکشن میں حصہ لے گی اور ہم شاید جیت بھی جائیں بھارتی عدداروں نے حسینہ واجد کے بیٹے کے بیان کی نفی کر دے بھارتیوں کے مطابق حسینہ واجد کے غیر مہینہ مدتک بھارت میں قیام کا امکان مختلف ملکوں کی طرف سے سیاسی پناہ اور ویزے سے انکار کے بعد حسینہ واجد کے آپشن محدود حسینہ واجد ویزے پر جتنا عرصہ چاہیں بھارت میں رہ سکتی ہیں لیکن بھارت میں سیاسی پناہ دینے کا کوئی قانون نہیں قوم جشن آزادی کی تیاریوں میں مصروف بازار ملی نغموں اور ترانوں سے گونجنے لگے دکانداروں نے جشن آزادی کا سمان سجا لیا دکانوں کے باہر ٹھیلوں پر بھی سبزی لالی پرچم بیاجز جھنڈے شرٹس اور فلیکسز سج گئے محب بیوطن شہری بچوں کے ہمراہ جھنڈے اور دیگر سازو سمان خریدنے دکانوں کا رکھ کرنے لگے یوم آزادی اور ایبین کے ساتھ ساتھ باوست فضائے صحافت کی پچاس سال ایبین لائیا قوم کے لیے خوش خبری جشن آزادی منائے ایبین کے سانگ آپ کی تیاریاں ہم دنیا کو دکھائیں گے سبزی لالی پرچن کے ہمراہ تصاویر بنائیں اور ایبین کے ذریعے سارے جہاں کو دکھائیں موسیقی